تیس جنوری کو پشاور موسک میں اٹیک ہوتا ہے جس میں ایک سو ایک ورشپ پرس مارے جاتے ہیں دوہزار سے لے کر آج تک تقریباً آٹھ ہزار سیکیرڈی پرسنل انٹیرنسٹ اٹیکس میں مارے جا چکے ہیں اس کے علاوہ کئی ایسے اہینس انسیڈینٹس پاکستان میں ہو چکے ہیں جس کی سب سے کرٹیکل اگزمپل ہے اٹیک آن آرمی پپلک سکول ان پشاور جس میں ایک سو اکتالیس لوگ مارے گئے جس میں ون ہنڈرین تھارٹی ٹو ورشلڈرین وہاں پر بھی اگر ہم گور کریں تو ان میں سے کئی زیادہ بچے ملٹری آفیسر یا پھر سولجرز کی تھے اگر ہم جنوری تھارٹی کا اٹیک دیکھیں اس کا مقصد یہ کلیر ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم لا انفورسمنٹ اداروں کو کمزور بنانا چاہتا ہے لیکن پرابلم یہاں پر ٹیررزم سے بڑھ کر ہی کرٹیکل ایشیوز کو ریزورٹ کرنے کی پاکستان کے اگر انسٹیٹ آف ٹیکنگ ٹیررزم از آ سیریس ایشیو اوری مسائل کے اوپر گور کیا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں پاکستان کے جینرل ایشیوز کی تو پاکستان کے ایکانومک رائیسز تاریخی بہت بری سطح پر پہنچ چکے ہیں فورین پولیسی میں کچھ ہی دن پہلے پبلش کیے گئے آرٹیکل کے مطابق پاکستان's فورین ریزورس are at a 9 year low and inflation is 48 year high اور پاکستانی روپی انہیں تقریباً 22% اپنی ویلیو لوس کیے سنس لاسٹ ایر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان is on the verge of economic default لیکن اس کو ایویڈ کرنے کے لیے پاکستان نے ایک بار پھر آئیے میں فکر رکھ کر لیا ان پاکستان is seeking آئیے میں bill out for 23rd time یعنی کہ پاکستان کے اتنے سارے مسائل ہونے کے باوجود پاکستان's government and پاکستان's politicians are involved in very useless issues economic crisis, terrorism, poverty, inflation, social unrest, political polarization all these critical issues are at a historic high economic crisis اور مرک کے اندر political instability کو دیکھ کے ہوئے terrorism is gaining its roots in پاکستان US کے افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان کے اندر تیرزم تیزی سے پھیڑا ہے اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر تیرز گروپس ان پاکستان are taking aid on stage there are lot of terrorist organizations پاکستان for example IS Islamic State RTTP تحریکی طالبان پاکستان et cetera according to a UN estimate پاکستان کے اندر IS fighters don't number more than 2000 لیکن انہوں نے 77 attacks کی in the first four months of 2021 اس کے ساتھ TTP تحریکی طالبان پاکستان بھی highly active ہو چکی ہے اور پاکستان کے نادھنے ریاض پورے تیرزم کی لپیٹ میں آ چکی ہیں TTP کی origin 2007 میں ہوتی ہے under the leadership of بیتلاب میسود اور TTP پاکستان کے اندر slowly slowly اپنا hold strong کرنے کی کوشش کر رہی ہے regarding to figures derived from the Pakistan Institute for Peace Studies TTP alone carried out 3280 terrorist attacks in Pakistan لیکن یہ سارے attacks TTP کیوں کر رہی ہے اس میں کئی سارے attacks جیسے کہ attack on army public school اور یہ sent attack جو کہ پاکستان police headquarters کے اندر کراچی میں کیا گیا have been claimed by TTP لیکن کوششن یہاں پر یہ بتا ہوتا ہے why are TTP is doing so there may be political object لیکن جو ورجن TTP کی جانب سے دیا جاتا ہے وہ ورجن ہے to enforce شریع اللہ TTP پاکستان گورنمنٹ کو گیر اسلامی طور پر دیکھتی and they want to impose same rule which has been imposed in Afghanistan by افغان طالبان US کا افغانستان سے وڈرا ہونے کے بعد TTP کی moral اور بوسٹ ہو گئی جب افغان طالبان کے power رجوع کرنے کو glorify کر دیا گیا for example پاکستان former prime minister عمران خان نے تو یہ کہہ دیا کہ افغان طالبان نے گلامی کی زنجیریں توڑ دیں اس وقت حکومت یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ پاکستان گورنمنٹ اور افغان طالبان کے ریلیشن اور مضبوط ہو جائیں گے لیکن ہوا اس کا بالکل پاکستان اور افغانستان طالبان کے ریلیشن بہتی گیریہ تک خراب ہو چکے ہیں اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے بھارت بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے تو US کے وڈرا کرنے کے بعد پاکستانی طالبان کی moral اور بوسٹ اور اسی رول مرڈل کو فالو کرتے ہوئے پاکستانی طالبان بھی اسی گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں جو کہ افغانستان میں ابھی بن چکی ہے لیکن بڑھتے ہوئے ٹیررزم کے پاکستان کے اوپر اثرات کیا ہوں گے یا پھر کیا ہوئے ہیں اور ان سارے کرٹیکل امپیٹس کے باوجود پاکستان اس کو سیریس کیوں نہیں لے رہا پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے ٹیررزم کے ایکونامک پولیٹیکل انٹرنیشنل امپلیکیشنس ہو سکتے ہیں فار ایکزیمپل پاکستان کی انٹرنیشنل امیج جو کہ پہلے ہی بہت خراب ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان ایف ای ٹی ایف کی لسٹ میں تین بار جا چکا ہے وہ اس کی امیج کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لئے اور بھی زیادہ خراب کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے ٹیرزم کی نتائج پاکستان کی فورین پولیسی پر آسکتے ہیں اگر ٹیرزم پیک پر جاتا ہے اور انڈیا میں کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس کا سیدھا بلیم پاکستان کے اوپر آئے گا انڈ انڈیا پاکستان کو انٹرنیشنلی ملان کرنے کی کوشش بھی کرے گا اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے فارم پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف نے اس بات کی کنفیشن دی تھی کہ وہ کشمیری ملیٹنٹ اور افغانستان میں پروکسیز کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ انڈیریکٹ میسیج یہ تھا کہ پاکستان کے آرمی ان کو یوز کرتی ہے تو اجیب واسنم آجی پیس اس نے یہ بھی کہا تھا کہ فگرز لائک اسامہ بلالدن وہ سین ایز ہیروز ان پاکستان اب ایسی سٹیٹمنٹس کے باوجود اگر انڈیا میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس کا سیدھا امپیکٹ پاکستان پر جائے گا اور انڈیا پاکستان کو انٹرنیشنلی آئیسولیٹ کرانے کی کوشش کرے گا اکین انڈیا وڈ وانٹو گیٹ پاکستان بریک لسٹ فورین پولیسی کی ڈومین میں پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے ٹیرزم کا امپلیکشن پاکستان چائنا ریلیشن کے اوپر بھی دیکھا جا سکتا ہے ٹیریکی طالبان پاکستان ویگر مسلمس ایشیوز بہت ہی سیریس ہیں انڈیک ان کیری آؤٹ اٹیکس آن چینیز پروجیکس وارکنگ ویڈن پاکستان جس کا کانسیکونس پاکستان کی فورین پولیسی ایک بہت ہی اچھی اسٹریٹیجک پارٹنر کے ساتھ خراب ہوتے ہوئے تعلقات میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ تھرڈ فورین پولیسی امپیکٹ اگر ہم بات کریں تو پاکستان ریلیشنز ویڈ افکانستان افکانستان اور پاکستان کے ریلیشن تیگر وجوہات کے ساتھ تاریخ تالبان پاکستان کی وجہ سے بھی خراب ہو رہے ہیں اور اس کا فائدہ بھارت بھی لے گا پاکستان کا مانا یہ ہے کہ افکان تالبان are not taking action against تاریخ تالبان پاکستان پاکستان کا سیمپلی اسٹانس یہ ہے کہ وہ ایسی کسی ملیٹنٹ آرگینائزیشن کو اپنی تیلیٹری یوز کنے کی اجازت نہ دے جو کہ پاکستان کے اندر تیس اٹیک انہیں انوال ہو جانے کہ پاکستان افکان تالبان سے چاہتا ہے کہ وہ تی ٹی پی کے خلاف سکتے ایکشن لے لیکن افکان تالبان نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان اور افکانستان کے ریلیشنز بگڑتے جا رہے ہیں اور انڈی ایدر ہینڈ انڈیا اور افکانستان کے ریلیشنز جانے کہ پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے تیررزم کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنلی ایس ویلیز ریجنلی بہت کرٹیکل ایشیوز فیس کر سکتا ہے اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جس میں پاکستان کی ایکونمی بہت ہی بری طریقے سے تباہ ہو جگی پاکستان is on the verge of default پاکستان فوریکس ریزرز ابھی کچھ دن پہلے 1 بلین ڈالر بات آئے گئے and they are constantly declining according to پاکستان ministry of finance پاکستان تیررزم کے اندر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طور پر 123 بلین ڈالر لوس کیے ہیں in economic terms پاکستان کے اندر تیررزم کی وجہ سے foreign direct investment نہیں آتی number 2 پاکستان کو ان militant organization سے ڈیل کرنے کے لیے اپنے ڈیفینس بجیٹ کو بڑھانا پڑتا ہے اور پاکستان کے اندر تیرزم بڑھنے کی وجہ سے فیٹی ایف لسٹ میں جانے کے چانسز بھی بڑھتے ہیں جس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ بھی پاکستان کی معیشت کے اوپر آتا ہے number 4 پاکستان کے اندر tourism industry improved نہیں so these all are factors which are going to impact پاکستان's economic growth if terrorism continues to rise پاکستان کے لیے یہ ٹائم بہت ہی چیلنج ہے آج کے لیے اتنا ہی if you like this ویڈیو please subscribe لیکنشو